کیا کچھ اس میں رہا ہے اور کیا کچھ راحت کی سانس یہاں کے جو باہر کی جو جسے گاڑیاں لائے ہیں ان کے لیے کیا راحت کی سانس ہے دیکھو جب ہم نے جو ہم نے یہ آرڈر دیکھا کہ جس میں آرٹیو صاحب نے لکھا تھا سادے الفاظوں میں لکھا تھا جو گاڑیاں جمع کشمیر کے بغیر جن کا نمبر پلیٹ ہو ریجسٹیشن اس کو میں نمبر بولتے ہیں وہ گاڑیاں جمع کشمیر میں نہیں چلیں گی ان کو پہلے جمع کشمیر آرٹیو کے پاس یہاں کا جمع کشمیر کا ریجسٹیشن نمبر ہونا چاہے اگر وہ ایسا ریجسٹیشن نمبر جمع کشمیر آرٹیو ریجنل ٹرانسپورٹ آرٹی سے نہیں یہاں کا نمبر لیتے ہیں تب جا کے ان کو پندرہ دل میں ایکشن ہو جائے گی جس میں سیزر بھی سٹارٹ ہو گیا جب ہم نے دیکھا یہ وائلیشن آب موٹر بھی کلیکٹ ہے یہ وائلیشن آب ڈبل ٹیکس ہے ڈبل ٹیکس لیا جاتا ہے ایک ہی پراپرٹی کا تیسرا چیز یہ وائلیشن ہے ایکویلیٹی کی پورے ملک میں ایسا کوئی کانون نہیں ہے یہ وائلیشن آب موٹر بھی کٹ ایکٹ کی تو ہم نے اس کو چلینج کیا ہائی کورٹ کے پاس اس میں زہر حمد باتوبر سے سٹیٹ اپ گورنمنٹ اپ جومنٹ کشمیر اور ہمارے سینئر کانسل فیصل قادری صاحب وہ اس میں آرگیو کانسل ہے تو فائنلی ہائی کورٹ نے پہلے دن جب اس کیس کی سنوائی ہو گئی سنوائی کے دوران پہلے دن ہائی کورٹ نے اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل کی موجودگی میں یہ کیس سنا جائے گا ایڈوکیٹ جنرل جو سٹیٹ کا ہیسٹ ایڈوکیٹ ہوتا ہے سرکار کا اللہ آئے پیسر تو پھر پانچ تاریخ کو یہ کیس لگا تھا تو ساتھ تاریخ کو اس کیس کی اگلی سنوائی کی ڈیٹ لگائی گئی تاریخ لگائی گئی ساتھ تاریخ کو ایڈوکیٹ جنرل صاحب کوٹ میں آگئے تو انہوں نے سرکار کی طرف سے اس میں بحث مباسا ہوا فائنلی کوٹ نے ڈیریکشن دی ایڈوکیٹ جنرل کو سرکار کو ڈیریکشن دی کہ وہ نیکسٹ ہیرنگ تک یعنی جو پاندرہ اپریل کو ہے اس کیس میں اپنا جواب دیں اپنا جو کونٹر اپیڈیوٹ اس کو ہم بولتے ہیں پھر کونٹر اپیڈیوٹ سبمٹ کرے کوٹ کے سامنے اور کوٹ نے یہ بھی بولا اس آرٹ اور کوٹ نے ایک آرڈر پاس گیا ڈیٹیلڈ آرڈر جس میں ابزرویشن بھی لیا گیا کہ جی آرٹیو صاحب کے پاس ایتھارٹی نہیں ہے وہ کوٹ آرڈر میں بھی لکھا گیا ہے کہ آرٹیو صاحب کے پاس ایتھارٹی نہیں ہے وہ ایسا کوئی آرڈر ایشو کر سکتے ہیں اور کوٹ نے یہ بھی بولا یہ جو آرڈر ہے یہ ویلیشن اوبزرویشن لی ہے ویلیشن سیکشن پوٹی سیون این پیٹی آپ موٹر بکر ایکٹ جو آٹیو صاحب نے جس کو مینشن کیا ہے آرڈر میں وہ کوٹ نے بولا اور کوٹ نے یہ بھی بولا ہے فائنلی کوٹ نے اس میں سٹے دیا گیا اور سٹے میں کوئی میاد نہیں کب تک ہے سٹے یہ گرمہین سٹے ہے جب ہم دیکھا جائے جب آرڈر بھی پڑے اور نیکسٹ ہیرنگ ڈیٹ جو ہے وہ 15 اپریل تو ہمیں ہم امید کرتے ہیں اس دن جو اس کیس میں جو ہم نے گراؤنس لیے ہیں اس میں ڈبل ٹیکس جو کانشن کی ویلیشن ہے تو ان بنیادوں پر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آرڈر جو ہے یہ کاش ہو جائے گا اور کوٹ اس میں کچھ ڈیریکشن اس پاس کرے گا کہ فیوچر میں کیا کرنا چاہے سب سے امپارٹن بات جو ہے اس میں کارناٹ کا ہائی کوٹ میں آلریڈی ایک آرڈر ایسا ہوا تھا وہ کرناٹ کا ہائی کوٹ نے کاش کیا ہے وہ ججمنٹ کا ذکر بھی کوٹ نے اس آرڈر میں دیا ہے سر آٹیو کشمیر کا کہنا ہے کہ یہ جو کانون ہے یہ کوئی نیا کانون نہیں ہے لوگوں اس نے ساپ الفاظ میں کہا کہ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلی یہاں پہ نافذ وقت لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی ایویرنس نہیں تھی یہ پرانا کانون ہے اب لوگ ڈر رہے ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جہاں تک بات ہے موٹر ویکل ایکٹ کی جو انہوں نے اس آرڈر میں ذکر بھی کی تھی وہ نائنٹین ایٹی ایٹ کا ہے تو ایکٹ تو پرانا ہی ہے ایکٹ نیا نہیں ہے ایکٹ میں سیکشن ٹھوٹی سیون بھی پرانا ہے سیکشن ٹھپٹی بھی پرانا ہے لیکن جو ایکٹ میں ہے وہ آٹیو صاحب کے سرکلر میں نہیں ہے تو ایک حساب سے آٹیو صاحب سیکشن ٹھپٹی بھی پرانا ہے لیکن جو آٹیو صاحب بولتے ہیں آل دوز ویکلس بیرنگ آوٹسائیڈ ریجسٹیشن نمبر دیار بینڈ ان دیس ٹیریٹری وہ نیا ہے وہ کوئی کانون نہیں ہے تب ہی تو کوٹ نے اس کیس میں کاغنیزنس لی یہ کیس ایڈمیٹ ہو گیا اور سٹیک لیا گیا اور ایڈوکٹ جنرل کو بلایا گیا ایڈوکٹ ساہب لگ بگ دو لاکھ کے قریب یہاں پہ جو گاڑیاں جو اورسائل جمہو کشمیر سے یہاں پہ لائے گئی ہے آپ ابھی کافی ڈر رہے ہیں وہ سٹیکوں پہ چلنے کے لئے کیونکہ یہاں پہ سیزر کنٹینیو ہوتا ہے تو ان کے لئے کیا رہت کی سانس ہے اب پندرہ تاریخ تک تو وہ چلیں گے پندرہ تاریخ کے بعد ان کا لاحی عمل کیا رہی ہے دیکھو جہاں تک بات ہے جو یہ اس میں جو سٹیک آرڈر ہے جو کوٹ نے ڈریکشن دی ہے گاڑیاں کو اس اس سرکیولر کے گارب کر نہیں سیز گیا جائے نہیں ان کو تنگ کیا جائے وہ یہ آرڈر پندرہ تاریخ تک یہ نہیں ہے کوٹ کا جب آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چانسز ہے اور ہم کوشش بھی کریں گے یہ کیس پندرہ تاریخ کو ہی ڈیسائیڈ ہو جائے ان کیس اگر اس اس میں اور دیٹ پڑتی ہے گورنمنٹ نے جواب نہیں بارا تو اس میں انٹرم آرڈل کانٹین ہو جائے گا تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں کی ضرورت نہیں ہے کوٹ is taking it as due action انشاءاللہ ہولا جیز جو لاگ کانون کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ ہی ملے گا اور ایسی کوئی غیر کانونی چیز نہیں ہوگی کوٹ تو تبی بیٹا ہے ہم لاہ میں بھی بولتے ہیں کوٹ is ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ is the custodian of this constitution custodian of the constitution whenever there is violation of any rule by any authority کوٹ takes the cognizance جو گاڑیا اس قانون کے تحت جو سیکشن لگائے گئے اس قانون کے تحت وہ سیز ہو چکے کیا وہ جو ہو چکے ہیں ان کو کب تک فریق کیا گیا وہ تو آٹومیٹکی لی کیونکہ اگر آپ یہ آرڈل گوھر سے پڑیں گے ایڈوکی جنرل نے کوٹ کو بولا ہم نے کوئی گاڑی سیز نہیں کی ہے ایڈوکی جنرل نے بولا ہم نے کوئی گاڑی سیز ہی نہیں کی ہے پھر کوٹ نے اسی لیے بولا کوٹ نے بولا اپریہنشن آپ کانسل فارد پیٹشنر ہم نے جو کوٹ کو بولا وہ اپریہنشن جو ہے وہ اپریہنشن آپ فیوچر میں نہ ہو آن دو گاڑیاں جو سیز ہوئے وہ کس نے کی ہے کہتا ہوں جب ایڈوکی جنرل نے کوٹ کو بولا گاڑیاں سیز نہیں ہوئی ہے چھوڑیں گے انہاپ شیلی تو ان کو چھوڑنا ہی ہے کیونکہ وہ ریکارڈ میں ہمارے پار وہ ریکارڈ میں نہیں ہے تو ان کو چھوڑنا ہی ہے میٹر تو وہی ہے آکر آرڈر بھی میں پڑھتا ہوں پھر سے لاسٹ میں the apprehension of learned council in the matter is expected to take care apprehension of the apprehension of the vehicle vehicle is vehicle seizure by the police under the garb of this impugnate order that means کہ apprehension لہے learned council نہیں بولا ہم نے بھی وہ کوٹ کو بولا کہ گاڑیاں پگڑی گئی ہے گاڑیاں سیز کی گئی ہے تو اس لئے وہ جو گاڑیاں مجھے انفارمیشن ہے ہمارے ایک کلیگ ہے اس کی گاڑی کی گئی تھی لیکن دو دن پہلے اس کو واپس ملنی ہے اس ایڈوکیٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو یہاں پہ ابھی گاڑیوں پلی ٹیکس یا گریز ریجسٹریشن یہ سب مسئلہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہونا تو نہیں چاہے تھا یہ تو گاہر کانون کے مطابق یہ کوششن مارک کانون پر لگاتا ہے اور تب ہی تو ہم کوٹ میں گئے تو کوٹ نے اس میں ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کیا تو ایسی چیزیں یا تو ہمیں کانون پتا نہیں ہے کانون کیا کہتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں پورا ملک ہے ایک ہی پارٹ ہے ملک کا کشمیر میں ایسا کانون لگاتے ہیں ساید ہم دلی میں ایسا کانون دلی میں بھی ایک ایسا سرکورا نکالیے اور بولیے جو بھی وہاں سے باقی گاڑیاں ہیں کیونکہ وہاں پر بارہ مہین اسے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسا جب ایمورٹل ویکل ایکٹ میں ہے ہی نہیں تو اس حساب سے اگر سینٹر گورنمنٹ کو نوٹفیکشن نکالتی وہ پورے ملک میں لاغو ہو جاتی تب تو کچھ اور میٹر تھا